السلام علیکم خواتین و حضرات ویلکم بیک پر ایک بلوگ ویلکم بیک پر ایک اپیسوڈ فوڈ سفاری اگر آپ سیریز فولو کر رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ ہم لوگ لاہور سے پشاور جا رہے ہیں سارے کھانے ٹرائے کرتے ہیں جی ٹی روڈ کے ذریعے ہیں آج ہم لوگ ہیں مری میں کل کی ویڈیو اگر آپ نے دیکھی ہو تو ہم نے مری کی کچھ فوڈ سٹریٹ کور کی تھی مری کا محول دیکھا تھا مری پہنچے تھے کل ہم آج کی ویڈیو بہت سپیشل ہونے والی ہے بہت مزیدار ہونے والی ہے میرے پیچھے یہ بیکری ہے یہ بیکری کئی لوگ پہچان گے ہوگے موسٹی لوگ پہچان گے ہوگے لیکن کافی لوگ ابھی بھی سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سی بیکری ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اہد وفار ڈرامہ سارے پاکستانیوں نے دیکھا ہوگا اس ڈرامے میں جو ہمارے ہیرو اہد رضا میر اور علیز شاہ جس بیکری پہ پہلی دفعہ ملے تھے وہ یہ بیکری ہے بھائی یہ بیکری بیکلو رامے میں ان کا نام تھا ساد اور اصل میں اہد رضا میر اور جو فیمیل ایکٹریس تھی ان کا نام تھا دعا اصل میں علیز شاہ تو یہ وہی بیکری ہے بھائی جس جگہ پہ ان کی ٹکر ہوئی تھی پہلی دفعہ یہاں پہ اور جہاں پہ گھر میں وہ لڑائی کرنے گئے وہ گھر بھی در سے آگے جا کے آتا ہے تو وہ چلنا بڑا پڑے گا تو اس لئے ہم نہیں جا رہے ہیں یہ سارا آرمی ایریا یہ سٹریٹ دیکھیں اتنی خوبصورت سٹریٹ ہے دونوں طرف بہت زبردست محل ہے کیا یہاں کے بھائی میں بیس ہے یہ دیکھو ہلکیل کسی برف ہے لیکن ہمیں برف نہیں ملی نہ برف باری ہوئی ہے کوئی نہیں ہسی سے گزارا کر لیتے ہیں یہ ہے ویسے ہارڈ فل اس جگہ پہ ان کی ٹکر ہوئی تھی یہ جو جگہ ہے یہ بیکری سے لوگ باہر نکلے تھے کے اکلے کے اور کیا خوبصورت سٹریٹ ہے دیکھو زبردست یہاں پہ وہ بھاگ کے وہ ٹیکسی سارا سین ہوا تھا اور یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک ریسٹورنٹ ہے انگیتھی ریسٹورنٹ اور یہ بھی سٹریٹ دیکھو مری کی کیا کمال یہاں سنو اللہ کیسے لگ رہے ہیں بہت زبردست لگے زبردست لگا ہے بھائی دیکھو زرہ یہاں پہ ابھی ہم واک کر کے جائیں گے آگے مال روڈ والی سائیڈ پہ سبنوں میں میرے وہ روز آتا اور جاتا ہے سم وہ اپنے مجھ کو بھی روز بولاتا ہے سبنوں میں میرے وہ روز آتا اور چاہتا ہے سم وہ اپنے مجھ کو بھی روز بولاتا ہے اب کیسے بتاؤں ان شہروں کا ہو سردی بھی بہت زیادہ ہے لیکن جو سٹریٹ ہے نا وہ نہایت کچھ صورت ہے بہت زیادہ خوبصورت اور ہوا تیز چل رہی ہے چھوٹی 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 سٹریٹ لائٹس لگی ہوئی ہیں جو کہ وہ روڈ کو ایک بہت مزیدار سی لگتے ہیں ہم لوگ آپ لے بھی بہت زیادہ خوبصورت ہے ہم لوگ آگے چھوٹے ہیں یہ ہم ہے ہے یہ تو مریغ کی شاہان ہے مری غاز ہے مری میں آپ کو ہر چند قدموں کے بعد مل جاتی ہیں یہ کوفی وغیرہ بھی اور یہ فرائز بیسن والے نان پکوڑے فروٹ چاٹ وغیرہ کافی جگہ پہ یہ دیکھو آپ جیسے یہاں سے چلتے جاؤ یہ فرائز پڑی ہیں بیسن والے نان علو چنے گول گپے پکوڑے اور یہاں پیسی سارا یہ دیکھو چلتے ہی جا رہا ہے چلتے ہی جا رہا ہے سارا وہی سسٹم ہے یہاں آگے فروٹ بھی لگے ہوئے لیکن زیادہ تر چیزیں وہی فرائز وہی ساری چیزیں یہاں سے دیکھو کتنا خوبصورت ویو آرہا ہے ایسے پوری سٹریٹ کا یہاں پہ زیادہ تر یہی چیزیں ہیں ویسے ریسٹورنٹس کافی بنے ہیں کھانے پینے کے لیے ہمارا جو آج کا مری میں پہلا سپورٹ ہے وہ ہے اسمانیا ریسٹورنٹ یہاں کا کھانا شنیا ہے کہ مری کے اندر بہت اچھا اور ہم نے پہلے بھی کھایا ہوئے مری جب آئیتے تو یہ کھانا واقعی بہت اچھا ہوتا ہے تو اب جاتے ہیں اسمانیا ریسٹورنٹ کے کھانا کھاتے ہیں ہم لوگ ویسے یہ سارا بس وہی چپس وگئرہ سموسے رول وگئرہ سارا کچھ لگیا ہے ہلو انہوں نے ایک کام آند ہے بس پریشر کا ڈالو ہلو ہوا سے ہوا دھئے جو سانے وہ آئیاتے ہیں ہمارے دے جم گئے ہم اپرااے دا تانیا کھانا شنیا، وہ اپرے دوپ اچھا ہے جانےoni جو سیکھ جانے جو سیکھência اور آسمانیا ریسٹورنٹ یہ esperfاہ دادیا چھٹ کے موجود ہوتے ہیں ہوسٹی الآن پر ہوتینز بہت رومیوں میں Bilder 今日 اپرمیں ملتے ہیں جب ہوتیں ہم ، اب ہر سب خ alien ان کے اندر بہت کمال کیا ہے مری کے اندر آپ کو ہے اتنا مزہ دار آپ کو پورا سسٹم ملتے ہیں صحیح ہیوی ہاں چلو بیٹھو چلو 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 ان کے پاس کھانے پینے کی کافی زیادہ آپشنز ہیں یہ یہاں سے اندازہ لگاؤ اتنا بڑا ہے مینیو ہے اور سمجھنے انسان کرتا ہے کہ کیا چیز پر یہ لائک آپ جو بھی اپنے موز سے نکال لوگے سب کچھ یہاں پر ملے گا فوڈ اتنا زیادہ ہے اور بہت بھی زیادہ آپشنز ہیں یہ مینیو کھالی دیسی فوڈ کا ہے دیسی اور فاسٹ فوڈ کا اس کے علاوہ ان کے پاس مینیو یہ بھی ہے ایک اور مینیو ہے ایک چائنیز کا بھی مینیو ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں اتنا بڑا مینیو کریں کہ بھائی بندہ سوچے کہ کی میں کھا ہوا تھا کی نہ کھا ہوں یہ اتنا زیادہ مینیو ان کا چائنیز کا بھی ہے بہی بہت زیادہ آپشنز ہیں بہت زیادہ تو ہم نے ملی بھگت کر کے کچھ چیزیں یہاں سے سلیکٹ کی ہیں اس بڑے سے مینیو سے اور کچھ چیزیں یہاں سے سلیکٹ کی ہیں اور وہ منگوالی ہیں باقی ہم لوگ نے بھائی سے بھی پوچھا ہے جو یہاں کے بیٹر ہیں ان کو ہم نے کہا ہے کہ کوئی اپنی سپیشل چیز بتائیں جو لوگ یہاں پر زیادہ کھانے آتے ہیں تو ایک ان کا سپیشل سوپ ہے ان کا اسمانیہ سپیشل سوپ وہ ہم نے ایک اورڈر کر دیا اس کے ساتھ ان کی ایک دال ماش ہے وہ بھی اٹھ کیا چکن کڑائی اور چکن منچوری اور وغیرہ تو چیزیں آتی ہیں تو پھر کھا کے دیکھتے ہیں ہمارے پاس سوپ آگیا ہے بہت کوئی امیزنگ سوپ ہے یہ اس کے اندر پرونز ہے چکن ہے اور اتنی زیادہ انہوں نے چیزیں آئیڈ کی ہوئی ہیں اس کے اندر یہ دیکھو یہ ان کا سپیشل پرونز ہے اس میں سوسیجز ہیں اور چیا چیزیں ہیں یہ بہت ایک مزیدار چیز ہے اوپر سے گرم گرم بھائی مائنس فورٹ اپنیچر ہے مائنس فورٹ اپنیچر ہے تب ہی ہم لوگوں نے سوچا ہے کہ سب سے پہلے لینا یہ مزیدار سا پرونز سوپ پیئے اس کے بعد اپنا مین کو اور ساتھ ہے تو اپنا کھانا شانہ ختم کرتے ہیں پھر بسم اللہ اس کو ٹرائے کرتے ہیں اوہو اوہو اتہائی مزیدار نورمل سوپ تھوڑے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں ایک طرح سوپ نی ہے بہت ایک یونیک طرح سے بنا ہوا ہے اس کے اندر صحیح تھک سوپ ہے اور اندر بڑے بڑے چکن کے پیسز اور جو پھرن ہے مزیدار اس نے مزیدار 걸로 مائنس مائنس بہت زبردست ہے بہت ہی زبردست ہے یہ سارے پرونز ہیں اس سوپ کے اندر ہوئے 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 انتہائی کو یہ نسلی اور کمال کی چیز ہے اور اس کی جو پرائز ہے یہ سوپ ہمیں ملے یہ ایک بول ملے یہ بارہ سو روپے کا ملے اور چلو خیرہ پرائز اتنی مرضی ہے لیکن سوپ ہوت آؤٹ گلاس ہے ہمارے پاس سیزلنگ انچورین آگیا ہے سوپ نے اتنا مزہ کروایا ہے یہ بول دیکھما سوپ کا کھالی ہو گیا ہے انتہائی مزے دار کیسا لگے مامو نے ایسے سوس ڈال کے کالی مرچ ڈال کے نمک ڈال کے سری درہ نظرہ سوپ کا جڑے تھے یہ دکھو سوپ بہت اچھی چیز ہے میری طرح سے ہائلی رکومنڈی رہی ہے اچھا 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 چینیز کارٹ ڈالتی ہے انہوں نے پاکستانی گاجریں ڈالی ہوئی دوسری لال گاجر چینیز کارٹ ڈالتی ہے اچھا اور سیزلنگ ہمارے پاس منچورین آئے جس کا کلر بہت ہی زیادہ وہ برائٹ کلر ہے منچورین بسم اللہ بسم اللہ اچھا یہاں پہ آگے ہمارے پاس منچورین زبردہ سوس کمال کا لگ رہا ہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ہمارے پاس بسم اللہ نہ نہیں مول ان ان منچورین مرین کا ٹیسٹ ہے میٹھا میٹھا زیادہ ہے میٹھا میٹھا سا ٹیسٹ ہے یہ ٹھیک ہے چینیز کے ساب سے ہے اگر مری میں آپ کو اچھا چینیز خانے تو یہ ٹھیک ہے اسی ساب سے بہت ایکسٹر اورڈینری نہیں ہے لیکن اچھا ہے یہاں کھانا اچھا ہے اور ویسے بھی آپ کو مری مال روڈ پہ اس طرح کا view ملے پیچھے بیگراؤن پہ اور ایسی پریزنٹیشن ملے آپ کو تو اور کیا چاہی ہے یہ بہت ہے یہاں پہ لیکن یہ نہیں کہ کھانا بلکل نہ کھانا 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 بہت اچھا ہے اس حساب سے کہ اگر ہم دیکھیں کہ مری میاں ہاں ویسے چینیز خانے زیادہ سویٹ ہے اور چاول بھی اتنے کھانے ہیں یہ آپ پیسے برے برورت ہے یہاں پہ آگئے چکن کڑائی چکن کڑائی ہے اور اس کے اندرے ماش کی دال چکن کڑائی ہے چکن کڑائی ہے پہلے اب یہ زرہ اپنے رائز ختم کرنا اور یہاں پہ آگئی چکن کڑائی چکن کڑائی چکن کڑائی کی لک تو اچھی لگ رہی ہے چکن کڑائی چکن کڑائی چکن کڑائی دیکھنے میں تو اچھی لگ رہی ہے چکن کڑائی 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 دال ماش انہوں نے بلکل نا جیسے ڈرائی ڈرائی سے ہوتی ہے ہلکا ہلکا سا مسالہ وقت ہے اس میں یہ مجھے اس سے امیدیں ہیں کہ یہ اچھی ہوگی سوٹ تو بہت اچھا تھا اب یہ چیک کر لیتے ہیں یہ اچھی ہے بہت مزیدار ہے دال اچھی ہے مامونہ فل ایسے نا اوپر کانی مرچن ڈال کے دال کو اور مزیدار ہے دال بہت اچھی ہے بہت اچھی ہے یہ دال ہے یہ ہمیں خائف ففٹی کی ملی ہے یہ اس کے اندر یہ اتنی سی دال تھی تھوڑی سی ہم نے لیئی ہے اس میں سے یہ ایک بول چکن کڑائی جو ملا ہے یہ ہاف چکن کڑائی بھی نہیں ہے میں رہی آنا ہے یہ نائن ہنڈرڈ روپیز کی ہمیں بھی نہیں ہے تو بس صحیح ہے یاں کھانا شاہنا کھا کے ہم لوگ آگے ہیں باہر فل مال روڈ کے مزے لے رہے ہیں مزہ آرہا ہے کہ نہیں مامونہ بس ہو ذرا مزہ ایسا مزہ فل ہے بھی سردی بہت شدید کھانا شاہنا کھا کے بھی گرم نہیں ہوئے کیونکہ یہاں پر مائنس پور ہے لیکن بتانے کیوں برخ باری نہیں ہو رہی یار حالا کہ آج اس سے تو برخ بڑھ جائے ہاں یہ برخ باری اس سے بھی زیادہ برا حال ہو رہا ہے یہاں پہ خیر ابھی کھانا شاہنا تو کھا لیا ہے اب ایسا کہتے ہیں کہ یہاں سے نہ کافی پی لیتے ہیں یہ تو سٹالز وغیرہ لگی ہوئے ہیں ان سے کافی نہیں ہم لوگ پریں گے ان سے ہم لوگ رہے کل پی لی تھی آج ہم لوگ ذرا ایک یہاں پہ ایک اچھا کیفے بنا ہوئے ہیں فوڈیس کافی اور جیپس یہاں پہ لوگ پی رہے ہیں ان کی کافی بھی ہو جا کے ہم لوگ بھی پیتے ہیں ایڈی پینڈی ہے مامو کیپوچینو کی کیچپینو ہاں تونے کونسی پینی ہے اس کی تیلی نہیں نکلتی دال کھا کے تیلی رکھلی سناولا نے یہ مارا تو فون پہ لگا ہوا ہے تو ہم لوگ کیپوچینو ہیں لاتے ہیں کیپوچینو لاتے ایکسپرنسو بلیک کافی ہوت چوکلیٹ موکا چینو نیسٹیا کارڈیوم کرک چائے رگولر ٹی کشمیری ٹی اندر میں منیو ہے ٹھیک ہو گیا جی مامو کی ہی ہو گیا تھے سردین پھر ہم لوگ جا کے کافی پیتے ہیں شاید میں ایسے پون ہاتھ میں اٹھایا ہے مجھو ہی پتا ہے میں کیسے اٹھایا ہو رہا ہے ایک ہاتھ میرا بھی پوکٹ میں ہے میرا دل کہیں دور پہاڑوں میں کھو گیا میرا دل کہیں دور پہاڑوں میں کھو گیا اس سے ملے ہوئے مجھ کو تو عرصہ ہو گیا میرا دل کہیں دور پہاڑوں میں کھو گیا میرا دل کہیں دور کہیں دور کہیں دور پہاڑوں میں کھو گیا میرا دل کہیں دور پہاڑوں میں ہمارے پاس آگیا موکا چینوں اور انہوں سب نے منگوائی چائے یہ ہوت چوکلیٹ اور کافی مکس ہے ایک مزیدار سا کمبینیشن ہے اوپر انہوں نے چوکلیٹ پاوڈر اور ساتھ کوفی پاوڈر کو ایسے سپرنکل کیا ہوئے موکا چینوں ہم نے ان کی مگوائی ہے نیسٹیا کارڈیمم ہم نے مگوائی ہے نیسٹیا کارڈیمم جو کہ ان کے مطابق ان کی سب سے اچھی چائیں اور میں نے موکا چینوں جو کہ ان کے مطابق بہت اچھا ہے اور واقعی بہت اچھا ہے چائے کسی رہنگے ہیں بہت اچھی رہنگے ہیں یہ ملے ہمیں تین سو رو پے کا اور چائے ہمیں دو دو سو رو پے کے لیے صحیح پرائز ہے ویسے ملی کے حساب سے اچھا ہے بہت اچھی کیا نام ہے رجاب کا کیا نام ہے لاہور کہاں رہتے ہیں لاہور ہے سائٹ ہے چلو سائٹ ہے چلو سائٹ ہے بڑی دور ہو آپ نے فلہور سے ہے ہم لوگ موڈا ٹاؤں موڈا ٹاؤں کون سکتاز میں آیا ہی سکتاز کتنے دن ہو گئی یہ دن ہے اب یہ فرسٹ ہے ہمارا ہی فرسٹ ہے ہمارا ہی فرسٹ ہے مزا ہر ہے سبھی کتنی ہے ایک برف نہیں ملی برف چانسی سے ہمارے دن ہے آج بہت زیادہ چانسی سے لیکن آج برف ہو جی نہیں ہے مدھا نہیں کیا آج لکھا ہے چلو یار اسی ای ایم بیانس کے اندر یہ پرائز بہت کام ہے اور چائے کوفی دونوں چیزیں بہت زیادہ دستے ہیں بہت ہی زیادہ یہ جو باہر سارے سٹالز لگے ہوئے ہیں یار وہ کوئی چائے ہے وہ کوئی کوفی ہے یہ ایسا چیز ہے پینے والی جو کہ آپ پیو تو آپ کو پتہ بھی چلے کہ یار ہم نے کوئی کوفی پیا کوئی چائے پیا چلو 3 2 1 اسے ناراض تو نہیں زندگی حیران ہوں میں اوہ حیران ہوں میں اوہ حیران کیا آواز ہے کیا آواز ہے جینے کے لیے سوچا ہی نہیں کیا کہہ دیا درد سبھالنے ہوں گے مسکرائیں تو مسکرانے کے کرز اتارنے ہوں گے مسکراؤں اگر تو لگتا ہے جیسے ہونٹوں پہ درد رکھا ہے تو سے ناراض ممو کیا یار کرا سمجھائیے کمال ہے قرآنے گانے ہیں رسی سبر ممو کیس کا جانا ہے میرا کیا کہنا ہے ممو کیا کوئی اور شیر کوئی نہیں ہے رہ اور کوئی اور 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 کوئی چنگا 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 ممو کیا آپ نے وہ بولا تھا وہ ملواری لینگیج میں بہت سنائے ہلے 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 انٹے پوڑ چلے انٹے گڑ گٹ اللے گڑ گٹ اللے اب دوبارہ سارا بھول نہیں 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 گڑ گٹ اللے انجی بھئی کھارا شاہ نہ کھا کے کوفی شوفی پی کے فل ہیوی مزے دار سسٹم مری مال روڈ کی خوبصورت سی سٹریٹ کے ساتھ آپ کو الویدہ کہنے کے لیے میں حاضر ہو چکا ہوں ہاں جی مامو کیسا رہا ٹوہا یہ چائے اور کافی کھانے کا مزہ تو اتنا نہیں آیا سوپ کا مزہ آیا تھا اور منچورین بھی بہترین کا لیکن یہ جو چائے نے سارا مزہ زبردست کر دیا اتنا مزہ دار چائے اور کافی اس سے بھی زبردست ہے اور بہت بہترین تھی کافی بہت زبردست پھر فولو کر لے سبسکرائب کر لے انسٹرائبے بھی فولو کر لے آپ کو آگے مزید ویڈیوز ملیں گی آج بس ہماری لازٹ نائٹ ہے یہاں مری میں کل ہم لوگ صبح صبح نکلیں گے پشاور کے لیے اور جا کے بھئی پشاور کا خواب و خوابی سسٹم فل آن ہو جائے گا بس ابھی حلویدہ کرتے ہیں تھگیں جا کے ذرا ایڈیٹیٹ بھی کرنے میں آپ لوگوں کی محبت کی ضرورت ہے بھئی آپ ہم ستہار کریں ہم آپ کے لیے بڑی محنت کریں انشاءاللہ